سلام میں بلال عزر کیانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور لہور سے بریستر ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں بلال صاحب کیا کوئی آپس میں باتچیت اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کا کوئی سلسلہ ہے یا آپ لوگوں کا رد مل کیا ہے اس کے اوپر ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نظیم صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا دیکھئے میرا ایک خیال ہے جی کہ ملک کے سارے ایشیوز پہ بشمول وہ ایشیوز جو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اہم ہیں اس کا فورم پارلیمان ہے پارلیمان میں ان کی ایک حیثیت ہے وہ ایک ان کی ان کا ایک وجود ہے ان کا ایک آپوزیشن لیڈر ہے آگے پارلیمنٹ کے دیگر موضوعات اور دیگر کے سٹیننگ کمیٹیز بنی ہیں اہم ایشیوز کے پر پارلیمنٹری کمیٹیز بن سکتی ہیں فلور آف دہ ہاؤس کے پر ڈسکشن ہو سکتی ہے کل سینٹ کے چیئرمنٹ ڈیپیٹیز چیئرمنٹ کے جب شہباز شریف منڈی ملاقات کرنے جاتے تھے چوہی چھپے نہیں دیکھئے میرے پاس تو کوئی ایسی ملاقات کا علم نہیں ہے جی مگر گزارش یہ ہے کہ دیکھئے بات یہ ہے یہ سب کے نالج میں ہے جی مگر دیکھئے بات یہ ہے جب نواز شریف زیراعظم ہوتے تھے تب بھی ہو جاتے تھے اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہو جاتے تھے جی دیکھئے بات یہ ہے کہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ جس طرح انہوں نے خود آب آج یا اپنے خان صاحب کے کورٹ میں بیان بتایا میں نے یہ ٹکرز نہیں پڑے ہوئے تھے انہوں نے اپنے اپنے افیشل میڈیا ہینڈل سے بھی جاری کیا جی تو اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے اور یہ بات حقیقت ہے کیونکہ وہ ٹی وی پہ کہہ چکے ہے کہ وہی باجوا صاحب جن کو وہ جس پہ وہ الزام لگاتے تھے کہ انہیں حکومت گرائی ہے پھر انہی باجوا صاحب کی کہنے کے اوپر انہیں خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی حکومتیں بھی ڈیزولف کی اور وہ میٹنگیں بھی آرے فلوی صاحب نے بروکر کی اور کس بنیاد پہ اور کس جواز سے کی پیزنٹ ہاؤس میں وہ دو ملاقات ہیں جی 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 بات یہ کہ پارلیمان وہ فورم ہے اور یہاں پہ یقیناً دیگر سٹرننگ کمیٹیز میں دیگر اداروں کے لوگ بھی آتے ہیں مگر بات یہ کہ اگر سنجیدگی سے آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں معاملات کو تو ہر ایشو ڈسکاس ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں نے آپ نے دیکھا کہ سی ایم کئی پی بھی کچھ میٹنگز میں آئے وفاق کی میٹنگز میں پرائیم نسٹر کیوں بھی کال آن کی اور پھر اس کے بعد ایک دو ایپیکس کمیٹنگ کی میٹنگز ہوئی ہیں ان میں سے ایک میں مجھے بھی اٹینڈ کرنے کا موقع ملا سمگلنگ کے حوالے سے تو وہاں پہ ایک سنجیدہ محول میں نے دیکھا میں نے پرائیم نسٹر کی طرف سے سب صوبوں کی طرف بھی اور جو اور صوبوں کی طرف سے بھی صوبائی رپیزنٹیشن تھی ایک اہم ایشیو کے اوپر ایک ایک پروڈکٹیو اور کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ اور گفتگو ہوئی یہی رویہ اور اپروچ ہمیں پارلیمان میں چاہے وہ جوڈیشل ریفارمز ہوں چاہے وہ الیکٹورل معاملات ہوں چاہے وہ دہشتگردی کا معاملات چاہے وہ معیشت ہو یہ ہمارے پاس دیگر فورمز موجود ہیں پارلیمان میں بھی اور ایگزیکیٹیو میں بھی جہاں پہ صوبائی حکومت ہے ولی صاحب جو موجودہ تحریک انصاب کی لیڈرشیپ ہے اس کا کسی لیول کے اوپر اسٹیبلشمنٹ سے براہ راس یا بلواسطہ کوئی رابطے کا سلسلہ موجود ہے یا نہیں میں تو اس کی کوئی تصدیق نہیں کر سکتا کہ ہے یا نہیں ہے میں عمومی بات ضرور کر سکتا ہوں کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ اگر ہو کیونکہ پالیٹیکس is the art of the possible اور اس حوالے سے ابھی تک پچھلے دو یا تین دن پہلے بھی کر ہم چلے جائیں تو پالیسی میں کوئی تبدیلی تو نظر نہیں آتی مجھے نظر آتی ہوئی محسوس ہوئی کہ اسی طرح سے جو آپ کے الفاظ ہیں آپ کے الفاظ کے اندر بسیکلی ایک بہت ہی پرگمیٹک کہنا چاہیے اپروچ ہے کہ اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے یہ ہونی چاہیے تو اگر یہ اپروچ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی امران کے اپنے الفاظ جو ہیں وہ بھی یہی ہیں انہوں نے کہا کہ میں اگر جنرل باجوا سے مل سکتا ہوں تو کسی سے بھی مل سکتا ہوں انہوں نے تو میری حکومت گرائی تھی موجودہ والوں نے تو حکومت نہیں گرائی تو یہ راستہ موجود ہے تو یہ راستہ استعمال ابھی تک کیوں نہیں ہوا میں اس پہ تھوڑا سا چمبے کا شکار ہوں کہ یہ پیکٹیکل اپروچ یہی ہے کہ راستہ اپنائیں کانفیڈنس بیلڈنگ کریں ٹرس ڈیفیسٹ ختم کریں دیکھیں جی اس میں سے میں نے تو آپ کو ابھی کیونکہ بات مکمل نہیں کر سکا تھا میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ دو تین دن پہلے تک بڑی ایک ایک چھوٹی سی اگزامپل ہی آپ لے لیں کہ اجتماع ہوا اسلامباد میں آپ بھی ہوتے ہیں میں بھی اکثر آتا جاتا ہوں ابھی آج آپ سیدھا اسلامباد سے آپ کے لہور کے سٹوڈیو میں آ رہا ہوں آپ کے شو کے لیے یہ ایک پریس کلب میں دعا کی ہوئی تقریب کہ جی کوئی رمضان کا مہینہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ان کی خیریت کے لیے اس کے اوپر بھی ایف آئی آرز ہوگی ہماری اس میں ایم این ایز یا سینیٹرز یا سابقہ ایم این ایز ایم پی ایز سینیٹرز ہم اتنے اجتماع کرتے تھے دن میں چار چار اجتماع ہوتے تھے جب ہم آپوزیشن میں بھی تھے اور اس کے علاوہ جب ہم گورنمنٹ میں تھے تو آپوزیشن پارٹیز اجتماع کرتی تھیں اس طرح کے یہ تو میں ارز کر رہا ہوں کہ پالیسی میں تو تبدیلی کوئی نظر نہیں آ رہی اور اس میں انیشیٹیو تو ظاہر ہے ریاستی اور ریاست اور ریاست کے اداروں کے طرف سے آنا ضروری ہے میں اس بات کی اگین نفی یا تائید نہیں کر رہا کہ اس وقت کوئی ایسی گفتگو ہو رہی ہے لیکن اس کو ہونے اگر ہو تو اس کو ویلکم کیا جائے ایسی کو بات نہیں ہے اور جو اصل یہ آپ اگر جا کے دیکھیں اسیمبلی میں میرا آخری تجربہ جو ہوا تھا وہ صدارتی انتخاب میں ہوا تھا وہ تو باڈی لینگویج سے نظر آ رہا تھا ان ساری لیڈرز کے پی ڈی ایم کے پرائی منسٹر ایم یا نواز شریف ہیں ان کی باڈی لینگویج سے نظر آ رہا تھا یہ تو سہمے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کا منڈیٹی نہیں ہے اور پیچھے سے کوئی اور جو ہے وہ سسٹم جو ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہے تو جو اصل لوگ ہیں جن سے بات کرنی چاہیے اسی پہ خان صاحب نے بھی زور دیا ہے اور ایسی مجھے اس وقت کوئی آثار نظر تو آنی رہے لیکن اگر ہو تو ای تنک اس سے پاکستان اور اس کے عوام کے لیے بہتری آئے گی کیا آپ دیکھیں عید آ رہی ہے اور مہنگائی تیس فیصد پہ ہے جب آج دو سال ہونے کو ہیں کل ہو جائیں گے نو اپریل کو یہ جو عمران خان حکومت کو بھر طرف کیا گیا تھا عدم اعتماد کی تحریک سے اور آپ کیا بہانہ تھا جی کہ جی اس وقت مہنگائی بہت تھی بارہ فیصد مہنگائی تھی یہ مہنگائی 48 فیصد پہ جا چکی یہ اس وقت بھی 30 فیصد پہ ہے عید کے آتاہیم آ رہا ہے اور لوگ شاپنگ کرنے نہیں آ رہے یہ حال ہے لوگ دو دو میلز پیرن کھا رہے ہیں تاکہ بچوں کو تین جو ہیں میلز مل جائیں دن کی یہ انہوں نے تباہی اوبربادی کی ہے اس کا احساس ہونا چاہیے ان تمام اداروں کو ان افراد کو جنہوں نے وہ کاروائی کی وہ کاروائی نہ کی ہوتی تو آج پاکستان کئی اور کھڑا ہوتا پاکستان کے لوگ اور ان کی حالات معاشی سماجی حالات ان کی جو سائیکولوجیکل حالات ہیں نوجوان جو ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ ملک سے بار جا رہے ہیں ایسی بلال صاحب یہ دیکھ لیں یہ ہے سارا بلال صاحب انہوں نے ابھی ولی صاحب نے کہا کہ یہ خوف و حراس کے اندر یہ خود نظر آ رہے تھے پارلیمان کے اندر شریف راتحان حکومت لینے کے باوجود ابھی رانہ سناولہ صاحب کے دو انٹرویو آئے ہیں ایک کے اندر انہوں نے آئی ڈونڈ نو کہ یہ وزارت داخلہ کی ان کا کوئی پرسنال ایگو کا ایشو ہے یا کچھ اور ایشو ہے ایک کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ وزارت داخلہ پہ ہی رگ گئے ہیں تو ان کی بڑی مہربانی ہے وہ زیرعظم بھی بنا چاہتے تو ہم کیا کر لیتے دوسرے کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم ان سے درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ وزارت داخلہ کو آنکھیں نہ دکھائیں تو یہ کوئی تارگیٹڈ ہے محسن کے لیے یا میسج کسی اور کے لیے کیونکہ عام تاثر یہی ہے کہ محسن نمائندگی کسی اور کی کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی اس وقت سٹیٹیجی کیا ہے رانہ سناولہ کے بیان بالکل نی جرگ تو نہیں تھے نا کوئی سوچی سمجھی سیاست کے تحت یہ آپ لوگ دے رہے ہیں جی دیکھئے میں سچی بات یہ رانہ سناول حضر ہیں جی اور میرے لیے بڑے قابل عزت قابل احترام ہیں مگر یہ جو کومنٹ ہے ہونسلی جی میں مجھے کانٹیکش نہیں پتا ہے رانہ سناولہ صاحب خود یہ بات بتا سکتے ہیں مگر میں آپ کو اتنی بات بتا سکتا ہوں جو میرے علمیں کہ جو آج کیابنٹ اپوائنٹڈ ہے جس میں محسن نکوی صاحب بھی شامل ہیں جس میں دیگر اور ممبران شامل ہیں یہ شباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی اپوائنٹڈ کیابنٹ ہے یہ آپ کہیں گے تو یہی نہیں نہیں اور یہ حقیقت بھی لیکن اورنگزیب صاحب کے اوپر بھی آپ کی پارٹی کی طرف سے جو سیاست ہوئی پہلے ڈار صاحب کو ڈالا کیابنٹ کمیٹی اور پریوٹیزیشن میں پھر ان کو ای سی سی میں ڈالا پھر ادھر سے نکالا پھر ادھر سے نکالا پھر ادھر سے نکالا تو یہ آپ لوگ کچھ کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہیں اپنا بندہ فٹ ہو جائے نہیں فٹ ہو سکا نہیں دیکھئے 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 نہیں ای سی سی کے اندر آپ کو پتہ پہلے پرائم میسٹر صاحب نے خود فیصلہ کیا تھا چیئر کرنے کا پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھتے ہوئے ڈیویجن آف ور کو فائنس منسٹر کو دے دیا دونوں چیزیں پہلے ہوئی نہیں ہیں آپ کیمرے پہ مانیں گے نہیں لیکن ریالیٹی یہ ہی ہے جو چیزیں رانہ صلو اللہ کے بیانہ سے بھی نظر آ رہی ہیں اور یہ ای سی سی کی اور پرائم میٹی کے اندر جو چینج آئی اس کے اندر بھی ایشو تھے نہیں دیکھئے دیگر کمیٹیز جو ہیں وہ پرائم میسٹر نے اگر آپ دیکھیں تو دیگر منسٹر کے اندر تقسیم کی ہیں تاک تو ڈیوائیڈ دا ورک ایسنک بال صاحب کیابنٹ کمیٹی آن چینیز انویسمنٹس ہیں کیابنٹ کمیٹی آن آٹسورسنگ آف ایرپورٹس ہے وہ خواج آصف صاحب کا آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سارے شہباز شریف کے لگائے ہوئے وزیر ہیں جی جی میں بالکل جی اور شہباز شریف صاحب نے with the approval and guidance of نواز شریف صاحب یہ ان کے فیصلیں دیکھئے ہو سکتا ہے مجھے آپ سے ویسے سو فیصدی اختلاف ہے پی ٹی آئی کے دور میں بھی سارے وزیر عمران کی مرضی کے نہیں تھلگائے ہوئے آپ کی حکومت میں بھی سارے وزیر شہباز شریف نواز شریف کے لگائے ہوئے شہباز شریف کیونکہ میں جتنا جی جو میرے knowledge میں وہ میں آپ سے share کر رہا ہوں جو میٹنگز میں تینڈ کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کی ہی cabinet ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یقیناً final approval نواز شریف صاحب کی guidance کے ساتھ ہی ہوئے جی اور تیسری بات یہ ہے کہ این ممکن ہے کہ انہیں انپورٹ لی ہوگی اور وہ لیتے ہیں اور جہاں سے ان کو دیگر اپنے اگر آپ باقی تیار ہیں تو تھوڑا سا وہ نو مائی کے اوپر کہہ رہے ہیں ایت پاس آ رہی ہے گودویل جسچر دکھائی ہے تو کچھ ان کی خواتین اور کچھ نوجوانوں پر ہاتھ کر دیں نہیں یہ دیکھئے یہ تو معاملہ پی ٹی آئی اور کورٹس کے درمیان ہے تو دیکھئے میں بالکل اس بات کی تاہید کرتا ہوں کہ جہاں پہ بھی کوئی بے گناہ اگر جیل میں تو جلدہ جلد رہا ہونا چاہیے اور جو بھی جرم کا مرتبہ ہے اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی لچک نہیں دکھانی چاہیے ملید اقوال صاحب کیا confidence building کے لیے یہ پہلا step نہیں ہو سکتا آپ لوگ engage کریں productively engage کریں اور کچھ لوگوں کی رہائی کے اوپر بات کریں کیونکہ ڈاکٹر یاسمین ان کے اوپر میرے خیال میں بات کی جا سکتی ہے جس نے براہ راست کچھ بم پھینکا اور پیٹرول بم گرائیا اس کو نہ چھوڑا جائے اس کو سزار سے گزارا جائے میرا تو پہلے دن سے یہ موقف ہے اور یہ میں چودہ مہی تھا یا ایسے کی تاریخ تھی جو میں وسیم بادامی صاحب کے شوہ میں میں نے یہی بات کی ہے پرابلی میں غالباً پہلے ان افراد میں سے تھا پی ٹی آئی کی طرف سے جنہوں نے تشدد کی مضمت کی تھی publicly اور میں نے یہ کہا تھا کہ تفریق دو تین باتیں کی تھی نمبر ایک یہ کہ یہ پارٹی کا کوئی پالیسی یا فیل نہیں تھا لوگوں کا انفرادی فیل تھا جو وائلنس ہوا لوٹ مار ہوئی جلاو گھراؤ ہوا پرامن احتجاج ہماری ہمیشہ پالیسی رہی ہے دوسرا تفریق ہونی چاہیے ان لوگوں میں جنہوں نے وائلنس کیا یا تشدد یا جلانے میں یا آرسن میں یا لوٹ مار میں تھے اور جو پرامن تھے اور کوئی نہ انہوں نے ایک دوار پھلانگی نہ کسی جگہ کے اندر گئے باہرہ رہے تھے جاج کر رہے تھے پرامن یہ تفریق ہونی چاہیے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ نے آج کہا ہے یہ کہ بیس لوگ آج رہا ہو گئے ہیں تو یہ خوش آئند بات ہے کیونکہ یہ توقع تھی کہ عید سے پہلے اس طرح کا کچھ ہوگا اور اگر اس سمت میں یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم ویلکم کریں گے بیس لوگ کی رہائی بھی ایک ویلکم سنپ ہے حالیہ میں نے آپ کو ایک اگزامپل دیا تھا جی میں ابھی دو تین دن پہلے اور یہ ہمارے لیڈرز جا کے بیلیں کراتے ہیں ہر وقت ایک کیس کی بیل ہوتی ہے دوسرے کیس میں وہ ہو جاتے ہیں ہمارے یہ ویسے جب سے یہ سو کالڈ گورنمنٹ آئی ہے آٹھ فروری کے بعد ہم نے ایک جو ہے موقع پہ یہ واضح مطالبہ بھی کیا تھا کہ باتچیت کرنی ہے تو تین ہم نے ہماری شرائط تھی کہ ایک دس ہلکوں کا آڈٹ ہو جائے دوسرا کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی ہو یہ جو آپ ٹاپک جس پہ آپ بات ابھی شروع کیا آپ نے اور تیسرا یہ کہ ہمارے پرامن مظاہروں پہ کریک ڈاؤن نہ کریں تو اس وقت تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان میں سے کوئی کسی کے آثار ابھی تک کچھ کچھ آپ یہ جو آپ بیس لوگوں کی رہائی ہے اس سے کچھ لگ رہا ہے لیکن یہ دس ہلکوں کا آڈٹ پھر پولٹیکل پریزنرز کی رہائی جنوں خاص طور پہ جن کے آپ نے نام لیے اور مجھے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ پرامن احتجاج میں بلکہ ڈاکٹر یاسمین راشد تو لوگوں کو روک رہی تھی کہ آپ اندر نہ جائیں یہ فٹیج ان کی آئی ہوئی ہے تو وہ تو اس طرح ہی چل رہا ہے ہماری کچھ لیڈرز جو ہیں یا ہماری کوئی ایکٹیویسٹ کو بیل ہوئی بل آخر ان کو اٹھا کے میہوالی کے کسی کیس میں ڈال دیا پہلے ایک کیس پھر دوسرا کیس اور یہ بھی ابھی حالی کی بات ہے تو یہ کوئی ابھی تک تو کوئی واضح پالیسی نظر نہیں آ رہی اور یہ تین مطالبے جو ہیں ہمارے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ہم نے تو ویڈراؤ نہیں کیے اور ابھی میں نے پر امن مظاہروں کے بریک قریب آگئے میرے پاس بلال ازر کیانی صاحب آپ دونوں کا میں شکریہ ادا کروں گا ابھی بریک لیں گے